بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حواتین و حضرات بوڈی لینگویج یعنی کہ بدن بولی اس کی اہمیت مسلمہ ہے ہم الفاظ کے ذریعے سے گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو کا میڈیم ایک سے زیادہ ہیں عزیزان اقرامی بوڈی لینگویج کی بہت امپورٹنس ہے اس میں وربل یعنی کہ لفظی گفتگو اور نون وربل یعنی غیر لفظی گفتگو کیومینیکیشن اور یہ بہت امپورٹنس اور آج کے دور میں ایک بہت بڑا فن ہے کہ آپ مردم شناس ہوں آپ کے اندر مردم شناسی جتنے بھی انٹرویوز ہیں یا کاروباری معاملات ہیں ان میں اس فن میں مہارت ہونا بہت ضروری ہے تو ہم سب ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں گفتگو کا میڈیم صرف ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ہیں الفاظ کے ذریعے سے ہم اظہار کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کتنے پیغامات ایسے ہیں جو لفظی گفتگو کے ساتھ ساتھ الفاظ کے بغیر مہاتب کا جسم دے رہا ہوتا ہے ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم الفاظ کے بغیر بھی مہوے گفتگو ہیں یا ہو جاتے ہیں عموماً دونوں واسطوں سے ہماری گفتگو جاری رہتی ہے جسم کی ایک زبان ہوتی ہے زیادہ تار ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ دورانے گفتگو ہم دونوں زبانے یا دونوں میڈیم یعنی وربل اور نون وربل کیومنیکیشن استعمال کر رہے ہوتے ہیں انسان کے چند آزا کی مینی ہیز حرکت ایک دلچسپ مطالعہ ہے پشانی کی شکن عبرو کی حرکت آنکھیں پوری طرح کھل جانا یا نیم کھلی ہونا لبوں کی حفیف تھر تھراہت آنکھیں چار ہونا انگلیاں چٹھانا یا چٹھانا ٹانگوں کی حرکت یہ سب کے سب جسم کی زبان کا حصہ ہے ہر معاشرے میں جسم کی اس زبان کا انداز جدہ گانا ہے آپ کی جسمانی حرکات اور سکنات آپ کی سوچ خیال اور ارادوں کے بارے میں بہت کچھ بیان کر رہی ہوتی ہے انسانوں کے درمیان رابطے میں الفاظ کا کردار صرف سات فیصد ہوتا ہے باقی اٹھتیس فیصد آواز کے لہجے اور پچپن فیصد پورے جسمانی زبان یعنی باڈی لینگویج سے ہوتا ہے عزیزان اگرامی ہم بات کریں گے آج کہ کون کون سے جسمانی عزا جن کی گفتگو سے آپ اس کی شخصیت کے بارے میں جان سکتے ہیں دورانے گفتگو جسم کے مختلف عزا کو ترہ ترہ سے حرکت دینا ان سے اشارے کرنا آواز میں اتار چرہاؤ پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ یہ سب باڈی لینگویج ہی کا حصہ ہے مختلف عزا کی مختلف حرکتوں کے جدہ جدہ معینی اور اثرات ہوتے ہیں چہرے کے تاثرات چہرہ انسان کے دل کا ترجمان ہوتا ہے انسان کے دل کی خوشی اس کے چہرے سے جلگتی ہے اسی طرح دل کا غم چہرے سے آیا ہوتا ہے باڈی لینگویج میں چہرے کے تاثرات بنیادی حصیت رکھتے ہیں آنکھیں بھویں ہونٹ اور نا کی آپس میں ہم آہنگی کے ساتھ مختلف حرکتوں کے مختلف اثرات ہوتے ہیں مثلا آنکھوں کی پتلیوں پر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا جب کوئی شخص کسی چیز میں دلچسپیاں لیتا ہے تو پتلیاں خود بخود پھیل جاتی ہیں اسی طرح گفتگو میں آئی کانٹیکٹ رکھنا بات کرنے والے کو مشکوک کر دیتا ہے اسی طرح چیرے کے تاثرات کے حوالے سے بہت سے دلچسپ حقائق ہیں جنہیں جان کر روز مرہ کی زندگی میں بھرت کر کوئی بھی اس کے فوائد سے مخلوض ہو سکتا ہے اسے فائدہ مند ہو سکتا ہے سر سر کو ایک طرف جکانا یہ گفتگو میں دلچسپی لینے کی علامت ہے تو دوسری طرف یہی چیز جستجو شک غیر یقینی اور سوال کی بھی علامت ہے سر کو جکا کر اسے ایک طرف سے تھامنا غورو فکر اور سوچنے کی علامت ہے لیکن اگر یہی کام دورانے گفتگو ہو تو بات میں دلچسپی نہ لینے کا اشارہ ہے اگر سر حفیو سا آگے کو جکا ہو اور ساتھ ہی ساتھ پیچھے کی طرف کھچا ہو تو یہ آدمی کے مشکوک ہونے کا اشارہ ہے عام جسمانی حالت جس کے مختلف انداز میں بھی انسانی جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں بیٹھے اور کھڑے ہونے کے مختلف طریقے انسان کے دل میں مختلف حالتوں کو بتاتے ہیں مثلا ایک شخص کرسی پر بلکل پیچھے ہو کر بیٹھا ہوا ہو ساتھ ساتھ چیرہ آگے کو کر کے گفتگو کے ساتھ سرخلائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بلکل کھلا ہوا مطمئن اور عموماً بات کو سننے کے لئے تیار ہے اس کے برعکس کرسی پر ہاتھ پہ ہاتھ اور پیر پہ پہ دھڑے بیٹھا پیر کے پنجے سے ہلکے ہلکے زمین ٹھوک رہا ہو تو وہ یہ سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ وہ بے صبر اور جذباتی طور پر گفتگو سے جرہ نہیں ہوا لیکن کھڑے ہو کر گفتگو دوران ایک شخص عام یعنی کوہلے پر دونوں ہاتھ اس انداز میں رکھے ہوئے ہو کہ دونوں ہاتھوں کی کونیاں دائیں بائیں کو نکلی ہوئی ہوں اور دونے پیروں کے پنجے بولنے والے کی طرف ہوں تو مطلب وہ متوجہ اور گفتگو میں دلچسپی لے رہا ہے لیف ہے یا آپ بات کرنے والے سے تھک گئے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں اس لیے آپ کو اس پر غور کرنا ہوتا ہے سینہ سینے کا انداز حرکت باڈی لینگویج میں بہت معنی ہیز کردار دا کرتے ہیں پھولا ہوا اور آگے کی طرف نکلا ہوا سینہ پر اطمادی کی علامت ہے اس کے شخص دورانے گفتگو دونوں ہاتھوں کو سینوں پر دل کے پاس رکھے تو یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے اس میں وہ مخلص ہے سینے پر دل کے پاس ہاتھ رگڑنا بے آرامی اور بچانی کی علامت ہے ہمارے کندے بارے میں رائے تشکیل دیتے ہیں ہماری رائے تشکیل دیتے ہیں وہ ہماری صحت اور جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور بات چیت میں ہماری مدد کرتے ہیں سینوں کی طرح کندے بھی باڈی لینگویج میں بہت نمائی نظر آتے ہیں کندے سینے سے پیچھے ہوں یہ اطماعات کی نشانی بسمانی عذا ہاتھ بازو انگلی سر اور پیر کی جانتے بوجھتے یا بے اختیاری میں ہونے والی حرکت ہوتی ہے کھڑے بیٹھے یا چلتے ہوئے دورانے گفتگو سننے والا ہاتھ باندھے تو یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اس نے اب اپنا دماغ بند کر لیا ہے اور وہ بولنے والے کا نکتہ نظر سننا پسند نہیں کر رہا اسی طرح کندوں کو اچھکا کر نا سمجھ پانے کا اشارہ افاقی ہے پنجوں کی پوزیشن بھی انسان کی حیریت بتاتی ہے کھلا اور پرسکون پنجہ اطماعات کے علامت ہوتے ہیں مٹھی بند پنجے ذہنی کشیدگی اور غصے کا اشارہ کرتے ہیں اگر کوئی شخص پنجے مرود ہا ہو تو یہ اس کی گبرہت اور استراب کو ظاہر کرتا ہے اسی طرح انگلیوں کی اشارے بھی معنی خیص ہوتے ہیں کچھ ثقافتوں میں شہادت کی انگلی سے اشارے کرنا قابل قبول ہے لیکن کچھ ثقافتوں میں دشمنی اور جارہیت کی علامت ہے اسی طرح اکے کہنے اور پسندیدی کا اظہار کرنے کے لیے بہت سے دوسرے ملکوں میں انگوٹھا دکھائے جاتا ہے لیکن بہت سی جگہوں پر انگوٹھا بزتی کرنے کے لیے دکھائے جاتا ہے مسافیہ کرنا گرم جوشی سے مسافیہ کرنے سے پہلے تاثر بہت اچھا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ کسی سے پہلی ملاقات میں ابتدا کے نوے سیکنڈ اچھا یا برا تاثر پیدا کرنے میں بہت معینی رکھتے ہیں ملاقات کرتے ہی مسکرہ کے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ بھڑھ کے مسافیہ کرنا اچھا اثر چھوڑتا ہے اس کے برعکس آدھا ہدھورہ مسافہ منفی اثر ڈالتا ہے سانس لینے سانس لینے کا انداز بھی انسان کی دلی قفیت کا ترجمان ہوتا ہے گہری سانس اتمنان اور اتماعت کا تاثر دیتی ہے جبکہ تیزی کے ساتھ آدھی ادھوری سانس گبرہت اور فکر مندی کی علامت ہے عزیز آن گرامی یہ جو باڈی لینگویج ہے اس کو سمجھ نا یعنی کہ آپ کے سامنے والے شخص کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے یہ جاننے کے لیے جسمانی زبان کو سمجھ بہترین طریقہ ہے آپ کی جسمانی حرکات و سکنات آپ کی سوچ خیال اور ارادوں کے بارے میں بہت کچھ کہتی ہیں اتنا کچھ جتنا آپ بھی بیان نہیں کرنا چاہتے جسمانی حرکات و سکنات کو سمجھ کر آپ کسی بھی شخص کے بارے میں کتنا کچھ جان سکتے ہیں اس لیے چاہیے آپ کسی میٹنگ میں ہوں انٹرویو کے والے سے کسی سے مل رہے ہوں یا بچوں کے ساتھ ہی کیوں نہ کھیل رہے ہوں ان پہلوں پر ضرور گور کریں ہاتھوں اور ٹانگوں پر نظر رکھیں ہاتھ باندھ باندھ لینا یا ٹانگ پر ٹانگ جمع لینا ظاہر کرتا ہے کہ دوسرا فرد آپ کی رائے سے متفق ہے کہ نہیں چاہے وہ مسہرا ہی کیوں نہ رہا ہو گفتگو بھی بڑے اچھے محول میں چل رہی ہو لیکن جسمانی زبان کچھ اور ظاہر کرتی ہے نفسیاتی طور پر دیکھا جائے تو ہاتھ باندھ لینا یا ٹانگ پر ٹانگ جمع لینا ظاہر کرتا ہے کہ ایک شخص ذہنی جذباتی اور جسمانی طور پر اس چیز سے خود کو رکے ہوئے ہے جو اس کے سامنے ہے جان رکھیں کہ یہ حرکت کوئی ارادتن نہیں کرتا حقیقی مسکرہت جب کوئی مسکرائے تو اس کے لب تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اس کی آنکھیں کبھی نہیں دیکھا دیتی حقیقی مسکرہت آنکھوں تک جا پہنچتی ہے اور اس کے اردگرد جڑیاں بنا لیتی ہے لوگ اپنی حقیقی سوچ اور اخصاصات کو چھپانے کے لئے بھی مسکراتے ہیں اس لئے جب بھی کوئی آپ کے سامنے مسکرائے تو دیکھیں کہ اس کی آنکھوں کے کناروں پر جڑیاں ہیں یا نہیں اگر ایسا نہیں تو جان لیں کہ اس کی مسکرہت کو چھپا رہی ہے دونوں ایک پیج پر کیا آپ نے کبھی اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ کسی ملاقات کے دوران جب ہاتھ بانتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں تو سامنے والا بھی وہی کرتا ہے یا سر کو کسی ہاتھ سمت میں گمانے کی بھی کچھ دیر بعد سامنے والا نکل کرتا ہے اگر ایسا ہے تو یہ بہت اچھی علامت ہے جب ہم ایک دوسرے سے اتفاق کرتے ہیں تو غیر ارادی طور پر اس کی نکل کرنے لگ جاتے ہیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ گفتگو اچھی سمت میں جا رہی ہے اور فریق آپ کی بات اچھی طرح سمجھ رہا ہے اور اسے قبول کر رہا ہے اسی طرح جھوٹی آنکھیں آپ نے اکثر سنا ہوگا خاص طور پر بچپن میں نظریں ملا کر بات کریں ہمارے والدن سمجھتے ہیں کہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولنا مشکل ہوتا ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ وہ غلط نہیں کہتے لیکن اب ایسا زمانہ آگیا ہے کہ لوگ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی جھوٹ بولنے سے نہیں جھجکتے لیکن غلطی سے وہ کچھ زیادہ ہی ایسا کر جاتے ہیں وہ اتنی دیر سن رہے ہیں تو یہ دورانہ تھوڑا سا زیادہ ہے اگر کر رہے ہیں تو کچھ کم ہوتا ہے اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہو کچھ زیادہ ہی آنکھ جماعہ کا دیکھ رہا ہو پلکیں بھی جھبک نہ رہا ہو تو سمجھ جائیں کہ جھوڑ بول رہا ہے تنی ہوئی بھویں ہماری بھویں تین قسم کے جذبات ظاہر کرتی ہیں حیرت پریشانی اور خوف اب آپ کسی دو سے پرسکون انداز میں بات کرتے ہوئے عبدو اچرا کر دیکھیں یہ مشکل ہوگا اس لئے اگر آپ کوئی آپ سے بات کر رہا ہو تو اس کی بھویں تنی ہوئی ہوئی اور موضوع بھی سیکھیں اس میں محارت حاصل کریں تاکہ آپ اپنی معاشرتی زندگی میں کامیاب اور کامران ہوں کیونکہ باڈی لینگویج جو وہ پچپن فیصد آپ کی جو کنورسیشن ہے اس کو کور کرتی ہے اسلام علیکم